بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو بھائی اس ہفتے ملتان منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو ہے لاست منڈی کی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو ریٹس کا آئیڈیا ہو جائے اور منڈی آنے سے پہلے آپ ہوشیار ہو جائے اگر آپ کو قربانی یا کاتو یا کسابی مال فارم یا سلاٹر ہوش کے لیے لینا ہو تو تسلی بھروس سے اتمنان کے ساتھ سکرین پر موجود ہمارے نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی فارم پر کٹے یا بچڑے دیسی کراس کم از کم ایک گاڑی کا مال اگر آپ کیش پیمٹ پر فارم پر ہی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ فرمائے چینل کو سبسکرائب کرنے کی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دوستو ملتان منڈی ہفتہ اور اعتبار دو دن لگتی ہے جو بھائی موٹر وی کے ذریعے ملتان منڈی آنا چاہتے ہیں وہ شاشم سبریز انٹرچینج پر نیچے اتر جائیں اس کے بالکل ساتھ ہی منڈی ہے اور سٹیشن سے تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بس ٹینڈ سے تقریباً کچھ چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور منڈی میں موجود خوبصورت جانوں کے ریٹس کا ایڈیا دیتا ہوں کچھ نکرے آپ نے پہلے دیکھے ایک اور نکرہ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ ہے ایک اسی پنک نوز میں ہے اور کھیرہ بچڑا ہے آپ اس کو تھوڑا سا کراس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی وہ ناف جھالر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے اور تین منڈ کے قریب قریب اس کا میٹ ویٹ ہوگا ایک اسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک پچپن ساٹھ کے قریب قریب یہ فائنل ایک پچپن ساٹھ تک ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ پیور چیز نہیں ہے اور یہ پکے کھیرے پکے کھیرے بچڑے ہیں ہیوی ویٹ میں ہیں اور اچھی ناف جھالر میں ہیں قد کی تھوڑی سی کمی ہے پرنٹ اچھا ہے یہ جناب ابلک سٹائل نکرا اور اس کے ساتھ یہ دوسرا بھی ہے ایک اور دو بچڑے ہیں ڈیمانڈ ان کی کافی ہیوی کی ہوئی ہے اس بھائی نے ساڑھے چار من پلس میٹ ویٹ کے یہ بچڑے ہیں میں آپ کو منیمم ویٹ بتاتا ہوتا ہوں ویٹ ویسے اس سے اوپر ہی ہوگا اور ساڑھے چھ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے اور دیکھنے پر ایک اچھا خوبصورت امپریشن بھی ہے لیکن ریٹ اس بھائی نے کم از کم ڈیمانڈ ڈیٹ سے دو لاکھ روپے زیادہ کی ہوئی ہے اور خریداری کرتے وقت یہ چیز منیمائز ہو جائے گی اور یہ پانڈا پرنٹ اب آپ اس کا ہائٹ دیکھیں اور جو پہلے بچڑے دیکھیں ہائٹ میں آپ کو بہت فرق نظر آ رہا ہوگا تین لاکھ بیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے کھیڑا ہے ابھی ابلک سٹائل پانڈا ایک تو ابلک ہے اور اوپر سے پانڈا بھی ہے تو ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا اب آپ خود دیکھ لیں کہ پھر اس کی ڈیمانڈ تین بیس تو بیپاری کے مطابق تو بننی چاہیے اور ساڑھے چار من پلس میٹ ویٹ میں ہے ہائٹ کمال کی ہے دو لاکھ کہ ایراؤنڈ اباؤٹ کہیں اس کا سودا ہوگا اس سے نیچے نہیں ملنے والا اور یہ چینہ کھیڑا کھیڑا بچڑا ہے ایک پنتالیس ڈیمانڈ ہے جھانر اس کی ماشاءاللہ اچھی ہے کمال کی ہے لمبائی بھی اچھی ہے لام بھی اچھی ہے چار من تقریباً میٹ ویٹ میں یہ بچڑا ہے چار سے شاید تھوڑا کم ہی ہو اور ایک پنتالیس ڈیمانڈ ہے ایک پچیس کہ قریب قریب ایک بیس سے پچیس کے درمیان کہیں پر اس کا سودا ہو سکتا ہے کیونکہ بچڑے میں ایک اوورال خوبصورتی ہے دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ چیز جاندار ہے شاندار ہے اور ناف بھی آپ کے سامنے ہے آگے چلتے ہیں یہ جوڑی دیکھئے یہ جو چینہ ہے اس کا ایک پچیس مانگ رہے ہیں ایک لاکھ پچیس براؤن چینہ ہے سینگ وغیرہ چھوٹے ہیں اور ٹھیک ہے ہائٹ بھی اچھی ہے اور باقی اس کا جو ہے مطلب ہے کہ لمبائی شمائی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا موجود ہے کالا چینہ اس کی نمان ہے جی ایک چالیس اور چار من تک میٹ ویٹ کے اندر یہ بچڑا ہے تقریباً لمبائی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ناف کی تھوڑی کمی ہے جس طرح وہ پانچ تانگوں والے بچڑے ہوتے ہیں اصل میں اب کچھ کراس ٹائل کے بچڑے زیادہ آنے لگے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ جو فریزن گائے زیادہ آنے لگ گئی ہیں اس کی وجہ سے اور یہ اب لک سٹائل بچڑا کالا اب لک چینہ اچھی ناف میں ہے اچھی ناف جھلر میں ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور دوسرا بھی ہے بہترین کا دعور چیزیں جو ایک جینون بچڑے ہوتے ہیں جن کو خریدنے کے لیے کسی شکین بھائی کا دل کرے یہ وہ چیزیں ہیں ڈیمانڈ جناب ہو رہی ہے تین لاکھ روپے آپ پرنٹ چیک کریں سکین میں شائن زبدست ہے تانگیں ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہیں اس بچڑے کی اور ایک جاندار اور شاندار چیز جس کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ یہ بچڑا یار فارم پر ہونا چاہیے قربانی کے لیے دونوں بچڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور یہ ایک اور ابلک تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جناب اس کی اور پانچ من تک کنفرم میٹ ویٹ میں ہے کھیرہ بچڑا ہے اور بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت قسم کا پرنٹ آج میں آپ لوگ کو اپنی جو آئیڈیا ہے ریٹ کا وہ نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے منڈی آنا ہے اگر تو آپ اس لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو بپاری حضرات ڈیمانڈ کرتے ہیں میں جس وہی آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ دو دانت کا کالا ابلک بچڑا اس کی ڈیمانڈ تھی جناب دو لاکھ بیس ہزار پہلے والے کی تین لاکھ اس کی دو بیس چیز کی کوالٹی میں فرق آیا ہے تو ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے حالانکہ اس کا میٹ ویٹ اس سے زیادہ ہے میرے حساب کے مطابق اس کا میٹ ویٹ زیادہ بنتا ہے ناف جھالر اس بچڑے کی ماشاءاللہ خوبصورت ایکسیلنٹ پانچ ٹانگوں والا بچڑا آپ اس کو بلکل کہہ سکتے ہیں اور یہ ساتھ ایک اور پیور چلستانی چھے دانت میں ہے پیچھلے والا جو تھا وہ دو دانت میں تھا یہ چھے دانت میں ہے اور چھے من پلس وزن ہے ابلک سٹائل کا بچڑا ہے بھاری چیز ہے اور ڈیمانڈ اس کی پھر تین لاکھ پہلے والے کی بھی تین لاکھ آخری کی بھی تین لاکھ چیز چیز ہے یہ ڈیمانڈ کو چھوڑیے ڈیمانڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی ظاہر پیرمنڈی کی ویڈیو میں کہ جو ڈیمانڈ ہے اس میں سے پچاس ہزار تو آپ سیدھا رائٹ آف کر دیں بیپاری زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر پچاس ہزار تو بارگیننگ میں نکل جائے گا مزید کہیں جا کر پھر ریٹ ہوگا اور یہ پرنٹ دیکھیں کراس میں ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار جناب اس کی ڈیمانڈ ہے اور چار مند تک کنفرم میٹ ویٹ میں ہے بچھرا ذرا تنگ کر رہا ہے اصل میں جو پہلی بار منڈی چیزیں آتی ہیں ان کو پھر سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے جو فارم سے یا کھلی سے کبھی نکلے ہی نہ ہو وہ منڈی کا رش رش شور اور یہ گاریوں کے ہارن اور بس بہت کچھ سارا رولہ ہی رولہ ہے اور یہ چیز دیکھیں چار لاکھ رپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ایک یہ سامنے والا آپ کو نظر آ رہا ہے سہیوال میں گولڈن میں اور آج کل سہیوال کو براہمن بڑی جلدی بنا دیا جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا منڈی میں کا دعور سہیوال اچھی کوہان میں چھوٹے فیس میں اس کو فوراں آپ کو براہمن ہی کہا جائے گا اور یہ جناب کہ یہ براہمن چیک کریں اور یہ جناب اس کے ساتھ چولستانی ہے ساڑھے پانچ من پلس وزن میں ہے یہ بھی چیز یہ ہے یہ ہے چیز جناب اکسپشنل بہترین زبدست کمال کی چیز ہے چار لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے اس جوڑی کی اب اس بھائی نے جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے وہ میرے حساب سے مناسب ہے کیونکہ یہاں پر اب بارگیننگ اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی جس طرح وہ پہلے والے بھائی ویسے ہی میٹر گھوم جاتا ہے ایسے بپاریوں کے پاس رکھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یار یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں مطلب ہے کہ اسی ہزار پر من ستر ہزار پر من کیا مطلب ہے گولڈ بیچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ جناب ملتان منڈی بہت بڑی منڈی ہے آپ کو ایسے بے تہاشا بچھرے مل جائیں گے اور صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے منڈی گھومنی ہے ایک دفعہ چکر لگانا ہے آپ کو آپ کے مطلب کی چیزیں سمجھانے لگ جائیں گی مناسب بپاری بھی آپ کو ملیں گے اور لٹیرے بھی ملیں گے ہر طرح کے ہیں اور یہ ساہیوال چلستانی کراس میں ابلک ستائل بچھ رہا ہے سالے تین مند تک وزن ہوگا پرینٹ اچھا ہے شوخ ہے اور ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے اب یہاں پر جو بپاری مناسب ڈیمانڈ کرتا ہے ہزار پانسو پر بھی بات اڑ جاتی ہے وہاں پر آپ مثلا اس کا چاہ رہے ہوں گے ایک تیس اور بپاری ایک بتیس پر کھڑا ہو جائے گا اور پھر سودا نہیں بنے گا تو نہیں بنے گا آپ سوچ رہے ہوں گے یار کچھ تو نیچے کرے تو یہ چیز بھی ہوتی ہے اور یہ تین کوڑو کوڑو سٹائل بچھرے جناب چھوٹے بچھرے چھوٹے قدمے جن کو کوڑو کہا جاتا ہے اسی ہزار ڈیمانڈ ہے جناب ان کی پر پیس تین بچھرے ہیں دو ہزار تیس قربانے پر لگیں گے اور تقریباً دو دو من تک میٹ ویٹ آپ ان کا کہہ سکتے ہیں لیکن بچھروں میں صرف اب ایک خاص بات جو کہنے والی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوڑو ہیں باقی ان میں کوئی خاص امپریشن نظر نہیں آرہا بچھروں کے اندر کوئی ایک خاص لک یا خوبصورتی جس طرح ہم کراچی مارکیٹ کا جب ویزٹ کرتے ہیں عید پر تو جو کوڑو بچھرے کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کراس بھی ہیں تھوڑا تھوڑا بلکہ اچھا خاصا کراس ہیں اور یہ دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو ان کا ویو دکھا رہا ہوں برحال ان کی میں نے آپ کو ڈیمانڈ بتائی ہے اور یہ پینسٹھ چھاسٹھ کی چیزیں ہیں با سٹھ تری سٹھ تک بھی فائنل ہو سکتی ہیں اور یہ جناب دو دانت بچھرا کاداور ہائٹ چیک کریں ماشاءاللہ اس بھائی کے بلکل سر کے برابر اور بہترین چیز کوالٹی مال اب لکھ بچھرا ہے ایک نوے مانگ رہے ہیں ایک نوے میرے حساب سے اس بھائی نے ڈیمانڈ بلکل ٹھیک کی ہے اب اس میں آگے پھر کمی ہوتی جائے گی ساتھ اس کے چینہ ہے اور ایک پچاسی چینے کا مانگ رہے ہیں ایک نوے اس کا مانگ رہے ہیں پانچ من پلس میٹ ویٹ ہے یہ بھی دو دانت ہے پہلے والا بھی دو دانت تھا ناف جھالر کی کنیشن بھی اچھی ہے سکن میں شائن بھی ہے جانور ہیلدی بھی لگ رہے ہیں آنکھیں بھی چمکدار ہیں کان وغیرہ یہ وہ دوستو بچھرے کو چلا کر لازم دیکھا کریں منڈی میں بچھرے کو کافی کافی زیادہ چلا کر دیکھا کریں خریداری کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں وہ بھائی لے کے بھاگ رہے ہیں لے کر بھاگنے والی بات کیا کریں یعنی اتنا چلانا چاہیے تاکہ جانور میں کوئی نقص ایب ہے تو وہ نکل آئے اکثر بیمار جانوروں کو بھی ٹیکے شیکے لگا کر لے آتے ہیں اور اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ چلائی شلائی کرتے ہیں بچھرے کی تو بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں بیچ میں سے اور یہ جناب سہیوال چولستانی کراس میں کھیرہ بچھرا ہے چار من تک میٹ ویٹ ہوگا اور اس کی ڈیمانڈ ہے ایک ساٹھ اب یہاں بھی ڈیمانڈ بپاری کی سمجھ میں آنے والی ہے اصلا میں جو ذرا خوبصورت بچھرے ہوتے ہیں وہاں پر ڈیمانڈ یوں سملنے کہ ان کی ٹرائی ہوتی ہے ڈبل سے شروع کریں ڈبل سے شروع کریں اور پھر اینڈ پر آ کر وہیں پر جہاں پر مطلب ہے کہ نارمل سودا بننا ہے وہیں پر چیز رک جائے گی اور یہ چھوٹا دیکھیں زبدس پرنٹ ہے پچانوے ہزار مانگ رہے ہیں پرنٹ اچھا ہے اور دو ہزار تیس قربانی کے لیے چارہ وغیرہ بہت زیادہ کھلائے ہوئے ہیں پیٹ شیئر اس کا بڑا پھولا ہوا ہے اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے یا آج ہی اس کو رجاش جا کے لائے ہوئے ہیں کیونکہ جن بچھروں کو شروع میں ماں کا دودھ نہ ملے اور ان کو سبسچارے پر لگا دیا جائے ان کا پیٹ ایسے لٹک جاتا ہے یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے اور یہ ساتھ والا ایک اور جناب پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے یہ بھی دو ہزار تیس قربانی کے لیے ہے نارمل چیز ہے کوئی ایکسٹرا آرنری اس کے اندر ایسی خوبصورتی نہیں ہے سوائے یہ جو چند ڈارٹس ہیں ان ڈارٹس کی ویلیو ہوتی ہے لیکن یہ پیور چولستانی چیز نہیں ہے تھوڑا سا ساہی وال کا اس میں آپ کراس کہہ سکتے ہیں لیکن پرنٹ جس کی ڈیمانڈ ہے یہ وہ پرنٹ ہے اس لیے یہ منڈی بھی آیا ہوا ہے ادروائز اس کو پھر وہیں نکل جانا تھا اور یہ لاتوں کے ریٹ بھی چیک کرتے جائیں لات بھی دیکھ لیں بیس بچروں کی لات ہے پینسٹھ ہزار پے فری پوٹھا کے حساب سے دھائی من وزن ہوگا کھیرے بچ رہے ہیں کچھ دو ہزار بائیس کے ہیں کچھ تیس کے ہیں لات خریدتے وقت دانتوں کو لازمان چیک کیا کریں بیپاری آپ کو کہہ دے گا جی لگ جانی ہے اس سال قربانی میں کیونکہ اکثر بھائی ہیں وہ ساٹھ پینسٹھ ستر کی رینج کے بچریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں پھر یہ لاتے ملتی ہیں تو دانتوں کو یا خود چیک کریں یا کسی تجربہ کار بندے کو لازمان چیک کروایا کریں ورنہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ملتان منڈی کی ویڈیو تھی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے السلام علیہ وسلم